ہماری نوجوان نسل خصوصاً ٹینیجر اس وقت تباہی کی طرف جا رہی ہے شوکیس کرنے کے لیے کیا ہے ولوگنگ کئی لوگوں کے لیے اپنی مزے دار زندگی ہے شو آرام پیسے سے بھری ہوئی اس کو دکھانے کا ذریعہ بن گیا ہے شو آف کر کے ہی وہ لوگ پریعتا گین کر رہے ہیں اپنے پیسے دکھا کر گاڑیاں مہنگی گھر سونا چاندی جتنا وہ دکھاتے ہیں نا اصلیت میں اتنا ان کے باس ہوتا بھی نہیں ہے پر کیا ہے اس پیسے کو دیکھ کر کے لوگ بڑے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ہماری یووہ پیڑی کئی حد تک influence ہو جاتی ہے ان کا mind manipulation it's the correct word اس کا دھندہ یہاں پر چل رہا ہے خیر ہم لوگ تو ان میں سے ہیں جو اس بات پر وشواس رکھتے ہیں کہ مٹی میں سے آئے ہیں مٹی میں ہی مل جائیں گے تو دکھاوا کس بات کا کرنا پر ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا نا اور خاص طور پر جتنے adults ہیں یا بچے ہیں وہ اگر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یار اس کے پاس یہ Lamborghini نہیں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے but in reality آپ کو کبھی بھی materialistic دنیا سے سکھ جو اندرونی آتما کا روح کا سکون ہے وہ محسوس نہیں کر سکتے ہو یہ پرام سکون آپ کو spirituality سے ہی حاصل ہوگا اللہ کی عبادت سے ہی ملے گا بھگوان کی پوجا ارچنا سے ہی ملے گا یہ ویڈیو پاکستانی vloggers پر بیزڈ ہے پر ہمارے ہنڈیا میں بھی ایسے vloggers کی کم ہی نہیں ہے بلکہ بھڑا اتری ہی ہو رہی ہے what is wrong with our young generation ہماری نوجوان نسل خصوصاً تینیجر اس وقت تباہی کی طرف جا رہی ہے اگر آپ کے بچوں میں کوئی ان پاکستانی vloggers کو دیکھ رہا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ یہ content مسلسل ان کے دماغ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر کر رہے ہیں یہ لوگ اپنا fake lifestyle، گھر کی چار دیواری، دولت کی نمائش اپنی بیویوں کو دکھا کر آپ کے بچوں کو sexually frustrated at early age اور depression کا مریض بنا رہے ہیں کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ vlogging کہتے کسے ہیں vlogging دراصل ایک vlog یہ ہے لیکن ویڈیو کے format کے اندر جس میں آپ اپنے کسی eventually یا دن بھر کے کسی incident کو record کر کے انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں family vlogging ایک ایسی category ہے جس کے اندر vloggers اپنی family کے لوگوں کے ساتھ viewers کی ایسی attachment بنانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ روز ان کو دیکھنے کے لیے کھنچا چلائے کسی نشے کی طرح دیکھیں جس طرح سے ایک film کے اندر اس کے مختلف characters ہوتے ہیں اور آپ انہیں ایک بار دیکھنے کے بعد ان کو خود سے relate کرتے ہیں یا پھر ان کو دیکھ کر comfortable محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ ان کو آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور بالکل یہ ہی ہوتا ہے family vlogging کے ساتھ بھی کہ آپ ان کے ساتھ ایک دفعہ attachment محسوس کر لیں تو بار بار ان کو گھر کے ممبر کی طرح دیکھنے کے لیے کھچے چلے آتے ہیں اور بالکل اسی چیز کا فائدہ یہ daily vloggers اٹھاتے ہیں یہ بالکل ایک نشے کی طرح ہیں youtube پر دیکھی جانے والی تمام ویڈیوز میں سے 80% یہی family vlogging ہوتی ہے مختلف researches بتاتی ہیں کہ انہیں دیکھنے والے اس کے کسی نشے کی طرح عادی ہو جاتے ہیں نشہ جو کہ انسان کی physical health کو تباہ کرتا ہے تو یہ daily vloggers آپ کی دماغی condition کو تباہ کرتے ہیں جس کا direct تعلق آپ کی physical health کے ساتھ ہے اس وقت پاکستان کے اندر youtube پر جتنے بھی family vloggers ہیں جنہیں youth follow کر رہی ہیں سب کے سب illiterate اور جاہل ہیں ان کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں ہے نہ یہ دین کا علم رکھتے ہیں نہ دنیا کا اگر آپ کو میری اس بات پر کوئی شک ہو تو ان کی family vlogging skills کے اندر اپنی privacy کو compromise کرنے اپنی family کو content کے طور پر بیچنے کے علاوہ ان کی کوئی achievement بتا دیں کہ ان لوگوں نے زندگی کے اندر کچھ ایسا achieve کیا ہے جو کہ باقی نوجوان نسل کے لیے motivation ہو ان کے لیے inspiration ہو ان female vloggers کو تو تھرکی عوامی کافی ہے جبکہ male vloggers کو اپنے بیویوں کو پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ views کو حاصل کر سکیں اور سونے پہ سواگا کہ یہ female vloggers اتنی dumb ہیں اور اتنی بیوکوف ہیں کہ انہیں گانوں کی آواز خدا کی انسان سے کلام کرنے کی آواز لگتی ہے اور اتنے غیرت مند ہیں کہ اپنی شادی سمیت اپنی private life کو سوشل میڈیا پر لا کر دنیا کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں جیسے یہ ان کے گھر کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا personal مسئلہ ہے تو بتائیں کہ ایسے لوگوں کا تعلیم اور شعور سے کیا تعلق ہے پاکستان کے اندر ان لوگوں نے vlogging کے مطلب کوئی بالکل بدل دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بیچنا اپنی privacy گھر کی چار دیواری کو دنیا کے سامنے دکھانا اور فخر سے بتانا کہ میں اس بیغیرتی سے ہر مہینے کتنا زیادہ پیسہ کمارا ہوں یہ لوگ دن بہ دن ان میں چور اور تینیجر بچوں کے دماغ کے اندر والگیریٹی کا زیر بھر رہے ہیں بے تکے فیشن ناچ گانا دولت کی نمائش foreign tours اس سب کا پیسہ آپ کی اسی attention سے ہی آتا ہے جو کہ آپ اپنے سب کام چھوڑ کر ان کو دیتے ہیں اور بدلے میں یہ آپ کو اپنے گھر کی عورتیں دکھا کر اپنی privacy دکھا کر آپ کو depression دیتے ہیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو سرعام دکھاتے ہوئے ان کو ذرا شرم اور غیرت محسوس ہی نہیں ہوتی آج ان کے لیے بیوی بچے privacy سب کچھ صرف اور صرف content ہی ہے جسے دکھا کر یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گے کہ آپ کی life نامکمل ہے آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جبکہ ان کی زندگی کے اندر بس خوشیاں ہی خوشیاں اور پیسہ ہی پیسہ ہے پر یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ ان daily vloggers کی life بھی آپ کی طرح ہی ہوتی ہے depression مشکلات کے اندر بھری ہوئی پریشانیوں سے بھری لیکن آپ کو یہ ہمیشہ وہی کچھ دکھاتے ہیں جو کہ یہ دکھانا چاہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ تمام ویڈیوز scripted ہوتی ہیں یعنی کئی گھنٹوں کی ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے کے بعد کچھ سیکنڈز کے ایسے کلپ نکالے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو لگے کہ یار ان کی life تو کتنی interesting ہے اور میری life کتنی boring ان لوگوں کا تو آپس کے اندر گھر میں کسی سے کوئی جگڑا ہی نہیں ہوتا ان کی life کتنی perfect ہے یا اپنی life کے اندر کتنا خوش ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی مجود ہو جس کو کوئی پریشانی نہ ہو یا پھر اس کی life کے اندر کوئی problem نہ ہو ہم جانتے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے لیکن daily vloggers کی life کو دیکھ کر تو بلکل ایسا ہی لگتا ہے سو یہ سب کچھ fake ہوتا ہے جس کو دیکھ دیکھ کر آپ کو depression ہونے لگتا ہے کیونکہ آپ اپنی life کو ان سے compare کرنے لگتے ہیں ان کی کچھ منٹ کی ویڈیو بھی سکرپٹ اور ایکٹنگ سے بنائی جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ انہیں کرنا بلکل بسند نہیں ہے یعنی بیویوں کو سامنے لا کر دکھانا انہیں record کرنا foreign tours fake prank fake lifestyle جنہیں دیکھنے کے لیے ینگ جرنیشن بھاگتی ہوئی ان کے پیچھے آئے گی اور اس کے پیچھے motivation ان کے لیے ہے صرف اور صرف پیسہ اس کے علاوہ ان لوگوں کو entertainment social norms اور social values سے کوئی لینہ دینا نہیں ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر بچے کیا سیکھ رہے ہیں اور ان کی انہی حرکتوں کو دیکھ کر انہی کتنا کیمرہ اٹھا کر ان مچور حرکتیں کر کے انہی کتنا بننا چاہتے ہیں ان فیملی ولوگرز کو اس کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ بچوں کے دماغ پر ان کا کیا حثر ہوتا ہے اور یہی لوگ ہیں جو کہ ان بچوں کی ذینی طور پر تربیت کر رہے ہیں کیونکہ اگر ان دیلی ولوگرز کی آپ چینل انیلیٹکس کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی فالوینگ کے اندر 80% تک تو بچے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی مچور انسان تو اس طرح کے کانٹینڈ کو کنزیوم نہیں کر سکتا یہی بچے ہیں جو کہ ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کر ان کے کانٹینڈ کو دیکھ کر ان سے انسپائر ہو رہے ہیں اور انہی کترہ بننا چاہتے ہیں بار بار ان کے لگزری لائف سٹائل کو دیکھ کر وہ ایک بار تو ضرور سوچتے ہیں کہ کاش یہ سب کچھ میرے پاس بھی ہوتا زیادہ تر اس طرح کے فیملی ولوگز کے اندر اس طرح کے لوگ شامل ہیں جن کے پاس کوئی شروع سے ٹیلنٹ نام کی چیز ہے ہی نہیں کیونکہ ٹیلنٹ کی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اورگینک یعنی خود کے جنون کنٹینٹ کو بنانا اور یہ لوگ تو اس پہلے ٹیسٹ کے اندر ہی فیل ہو جاتے ہیں اس چیز کو کور کرنے کے لیے ان لوگوں نے ولوگنگ کا سہارا لیا اور ٹک ٹاک اپلیکیشن پر لپسنگ کرنے اور فیم حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں نے یوٹیوب کا روح کیا اپنے ٹک ٹاک کے فیم کو یا پھر آڈینس کو ٹک ٹاک سے کنورڈ کر دیا یوٹیوب پر یعنی ان لوگوں کو کوئی سٹرگل نہیں کرنا پڑی اور اس کی بجائے ان لوگوں نے فیملی کو دکھا کر اپنی پریویسی کو ختم کر کے آج یہ سب کچھ وائیات چیزوں کو دکھانے کا ٹرینڈ شروع کیا جو کہ نہ تو ہمارے کسی کلچر کا حصہ ہے اور نہ ہی ہمارے دین کے اندر اس کی کوئی اجازت ہے جس طرح سے بے حیائی کے ساتھ ان چیزوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جو کہ اخلاقیات میں بھی نہیں آتی فاہد مصطفیٰ کی یہ سٹیٹمنٹ تو آپ کو یاد ہوگی جو کہ بالکل حقیقت ہے وہ الگ بات ہے کہ اپنے شو کے اندر یہ بھی لڑکیوں کو اور وائیات چیزوں کو پرموٹ کرتے رہتے ہیں لیکن جو انہوں نے بات کیا وہ ٹھیک ہے یہ حقیقت ہے کہ آج ان ڈیلی فیملی ولوگرز نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جینون ولوگنگ کرنا بھی چاہتا ہے یا اپنی کوئی کریٹیویٹی دکھانا چاہتا ہے تو وہ آج کے ٹائم میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ آج اسے اس فیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پرائیویسی کو قربان کرنا پڑے گا اپنے گھر کی عورتوں کو دکھانا پڑے گا اور بلکل یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے ٹاپ کے کونٹینٹ کریٹرز جو کہ ایک وقت کے اندر ڈیلی ولوگز اپلوڈ کیا کرتے تھے آج بلکل خاموش ہیں کیونکہ وہ اس بغیرتی کا حصہ چاہ کر بھی نہیں بن سکتے کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کریٹیو ولوگز کو بنانے کے پیچھے کتنی سٹرگل ہوتی ہے انہیں شوٹ کرنے سے لے کر ایڈٹ کرنے اور پبلک کے سامنے لانے کے اندر اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے کافی محنت لگتی ہے لیکن ان کی یہ تمام محنت ڈیلی ولوگرز کی ایک ویڈیو کے ویوز کے کچھ پرسنٹیج کے برابر بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کی یہ تمام موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے سو یہی وجہ ہے کہ آج یہ ٹیلنٹ لیس پرائیویسی سیلرز سو کارڈ ولوگرز بڑھتے جا رہے ہیں اور ٹیلنٹیڈ لوگ اسی پرائیویسی کی وجہ سے اسی سپیڈ سے کم ہو رہے ہیں اور یوٹیوب بھی کوالیٹی کی بجائے کوانٹیٹی کو پرموٹ کر رہے ہیں اور وہ خود سے ایسا نہیں کر رہا بلکہ آپ لوگ اس سے ایسا کرواتے ہیں کیونکہ وہ تو ایک الگوریدم ہے ایک سوفٹویر ہے ایک سسٹم ہے آپ اس طرح کے کونٹینڈ کو اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بار بار آتے ہیں تو وہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز کو ریکمینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ اس کے سسٹم میں فیڈ ہے اور آپ ہی ہیں جو کہ اس کو روک سکتے ہیں سوال ہے کہ کیسے جواب انتہائی سیمپل ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں یا اپنی موت آپ مر جائیں گے اس کی بجائے کریٹیو لوگوں کو سپورٹ کریں کوئی ہوبی اپنائیں ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں جو کہ آپ کی پرسنل سکلز کو بڑھا سکے آپ کے مائنڈ کو شارپ کر سکے آپ سوسائٹی میں جا کر دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں ورنہ ایسے لوگوں کو دیکھنے والے ان سے انسپاریشن لینے والے بچوں کا مستقبل یہی ہوگا جیسا کہ آج ہماری جنریشن بنتی جا رہی ہے ان کا مستقبل بہت ہی خطرے میں ہے باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ ہم کو اتنا کچھ ایکسپلین کر دیا کہ ان کے ولوگ سے اڈکٹر نہیں ہونا ہے کیا ہوتا ہے جب روز آنا کوئی انسان اپنے پریوار سے آپ کو ملوائے عادت سی ہو جاتی ہے نا ملنے جھلنے کی روز دیکھنے کی باتچیت کرنے کی تو وہی ورچوال ہی ہو رہا ہے ان ولوگز کے زریعے بچہ کنیکشن بنا لے رہا ہے ان سب انفلیونسر سے اور سوچ رہا ہے کہ ان کے پاس جو دھن دولت ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ لوگ کتنا ہستے ہوئے رہتے ہیں کتا کھوش ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے میں تو لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کبھی اب بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ایک گیارہ منٹ کا ولوگ ہے اس کے اندر تو یہ ایکٹنگ کر سکتا ہے جو یہ چار گھنٹے کا ریکارڈ کریں گے اس میں جو ان بن ہوئی بھی ہے اس کو کاٹ دیں گے اور پھر سب سے پورفیکٹ مومنٹس دکھائیں گے دیکھنے والے انسان کے دماغ میں یہی ایمیج بن جاتی ہے کہ ان کی لائس پورفیکٹ ہے اور ہماری نہیں رب کی ہر کسی کی زندگی میں اتار چڑھاو سوکھ دکھ آنا لازمی ہے نیچورل ہے بٹ آبویس ہے اس کے بینہ زندگی نہیں چلے گی کیونکہ ہم انسان ہیں ہم گلتیوں کی مورت ہیں ہم کرتے ہیں mistakes اور ان کو صدارنے کی کابلیت بھی رکھتے ہیں تو اگر آپ ابھی تک ایسے vloggers کو پرموٹ کر رہے تھے تو اب مت کریے ان کی بجائے کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھے کوئی لونگ ویڈیو دیکھے کچھ ایسا دیکھے جس سے آپ کے دماغ پر ایک پوزیٹیو اثر پڑے I think آپ تو دیکھتے بھی نہیں ہوں گے پر آپ کے دھر میں بچے definitely ہوں گے تو ایسے vloggers کو دیکھتے ہوں تو please manage the screen time of your children کیونکہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیا بھی بڑے لوگوں نہیں ہیں اور وہ سب سے بڑی گلتی ہے جب تک ایک بچہ 16 یا 18 سال کا نہ ہو جائے اس کے پاس screen time کی freedom نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جتنا چاہے اتنا موبائل دیکھ سکتا ہے کیونکہ ہر کوئی جو انٹرنیٹ پر ہم کو دکھ رہا ہے سب positive ویڈیوز تھوڑی پنا رہے ہیں کوئی انسان اگر بے حیائی کرے گا تو اس کے ویڈیو پر 10 ملین ویڈیوز آ جائیں گے پر اگر کوئی نولیج پر کرنے کی کوشش کرے گا تو مشکل سے لاک دو لاک ویڈیوز آئیں گے so the choice is yours and i hope اس ویڈیو نے آپ کی زندگی میں بہت ساری ویڈیو آڈ کری ہے اور میرا سو بھاگ یہ ہے کہ میں آپ سے آج مل پائی ہوں بہت لمبا انتظار اس بار مجھے کرنا پڑا اور ایسے ہی اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ سکھی اور سوستے رکھیں آمین آپ بھی کہہ دیجئے سم آمین اپنا اور اپنے سب ہی گھر والوں کا خیال رکھے گا اور ایمان کے رستے پر چلیے گا اللہ نگے بان اللہ حافظ